جنات بوجہ جسم لطیف ہونے کے عام مخلوقات پہ تیز اور چست ہے حدیث بخاری مسلم کی ہے جہاں جہاں جسم میں خون پہنچتا ہے وہاں جن پہنچ سکتا ہے آوز کے لکالنے کا طریق آوز باللہ من الشیطان الرجیب آیت القرصی اور کسی عامل و عامل کا کام نہیں عامل اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا یہ ٹکچار عامل دو آنے کے پندرہ ملتے ہیں یہاں ایک جنی آنے لگی تھی ایک لڑکے کے پاس یہ سارے عامل میں نے طولے ہیں یہ دو آنے کے پچاس ہزارے کچھ بھی نہیں آتی پھر میں نے خود ایک کرتب کیا اور اللہ نے اس میں اثر ڈالا لہو شکر والحم اس کا راستہ نہیں روک سکتے اور تو چھوڑیے تو ایک بڑے عامل سے میں نے پوچھا کہ آپ کام کیسے کرتے ہیں کبھی ایسے روک داب ڈالتے ہیں لوگ آ جاتے ہیں ہوتا ہوتا کچھ نہیں عامل ہونا آسان نہیں ہے اس کے لئے بہت قسم مجاہدہ مشقت قیام اللیل اکثر اطعم کا ترک بہت ساری چیزوں سے پرہید زمانوں تک اور اللہ کا ذکر اور باوضور ہے نا یہ مداومتن لیلن نا حالت ہر وقت یہاں تک کہ میں نے ایک عامل کو دیکھا وہ طہارت خانے میں جا رہا تھا بہت الحلہ وضو کر رہا تھا میں نے کہا کیوں کہ دروازے پر پکڑ لیں گے دشمنی ہوتی ہے پوری ان کے پورے پورے فورسز چلتے پکڑنے کے لئے ساتھ اور اللہ کی شان دیکھو شریعت کتنی کامل ہے کہ باوضور پر قادر نہیں ہوتا کلماتی دین پڑھنے والے سے خوفزدہ رہتے ہیں کیونکہ باوضور رہنے سے اور کلماتی دین پڑھنے سے موکلات متوجہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق پیدا کی ہے وہ فرشتوں سے کمدور ہے جنات پر بہت زورا ہو رہے ہیں ان کا کام جنوں کو پکڑ پکڑ کی بٹائی کرنا اور آگ میں جلانا ہے ان کو موکلات کہتے ہیں اور ان پر پر ملائک مسلط ہے اور سب کے زوراور وہو القادر على کل شیئ وہ رب العزت ہے اس لئے انبیاء علیہ السلام نے ایسی تعلیمات دی ہے کہ اللہ کی قدرت اس کا یقین بیدا ہو جائے مشرقین کی ایک قسم وہ مشرقین بالجن کی ہے جنات اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے پہلے جنات کو پیدا کیا ہے والجان نخلقناہ من قبل من نار السبو اور جیسے آدم علیہ السلام انسانوں کے بڑے ہیں اس طرح جنات کا بھی کوئی بڑا تھا اس کو عبو الجان کہتے تھے بعض مفسرین کا یہ کہنا کہ بڑا ان کا عبلیس ہے یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ قرآن کریم میں ہیں انہو کان من الجن یہ ان میں سے ہے فَفَسَقَ عَنْ عَمْرِ رَبِّ اور نافرمان ثابت ہوا ہے جس طرح انسانوں کی تخلیق زمین کی مٹی کے صفوف سے کی گئی ہے سُمَّ جَعَلَ نَسْلَوْ مِنْ سُلَادَ اس طرح جنات کی تخلیق آگ کے شولے سے کی گئی ہے یہ جو آگ ہے جب یہ جلتی ہے تو ایک اس میں گرمہت ہے اور جب کوئی چیز جل جائے تو سیاہ پڑ جاتی ہے کالی ہو جاتی ہے اس کو کہتے ہیں نارِ غلمت اس سے جنات پیدا کیے گئے ہیں اس لئے بیشتر جنات سیاہ اور کالے رن کے ہوتے ہیں بددماہ اور بدشکل ہوتے ہیں کیونکہ ایک قسم کے راک سے پیدا ہے اور جب جن کسی کو آ جاتا ہے تو وہ راک کا شربت پیتا ہے پانی میں راک ڈالتے ہیں وہ اس کو پھلاتے ہیں وہ غاپ غاپ وہ سوہ نفس ہمجھ کے پیتا ہے بہا خوش ہوتا ہے اور اس آگ کا جو شوڑا ہے جس سے روشنی پھوٹی ہے چمک نور و نار نار کا وہ نوری حصہ اس سے ملائک پیدا کیے گئے ہیں سبی مسلم میں ہیں انہ ملائکت اللہ خلقت میں نے نور ہرشنے سب کے سب نور سے پیدا ہے ویل نور و نار شولہ چمک جس کی ویلے سے لوڈ سپیکر مؤثر ہے گھڑی کام کر رہی پنکے چل رہے ہیں یہ اس کا وہ کارامت حصہ ہے اس کارامت شولہ اور اس کے اس روشنی سے چمک سے نوری حصہ سے جس کو ناری مورانی کہتے ہیں اس سے ملائک پیدا فرمائے گئے ہیں شنانچہ وہ بھی اجسام لطیفہ ہے اور جنات بھی اجسام لطیفہ ہے لیکن جنات بری شکل اختیار کرنے پر جلدی قادر ہے اور ملائک بری شکل اختیار نہیں کر سکتے وہ سب کے سب حسین جمیل آخیار و ابرار ہے سی مسلم میں ہیں انہ ملائکت اللہ خلقت من النور ہرشنے سب کے سب نور سے پیدا ہے وئی نور النار شولہ چمک جس کی وجہ سے لوڈ سپیکر محسر ہے گھڑی کام کر رہی پنکے چل رہے ہیں یہ اس کا وہ کارامت حصہ ہے اس کارامت شول ہے اور اس کے اس روشنی سے چمک سے نوری حصہ سے جس کو ناری مورانی کہتے ہیں اس سے ملائک پیدا فرمائے گئے ہیں چنانچہ وہ بھی اجسام لطیفہ ہے اور جنات بھی اجسام لطیفہ ہے لیکن جنات بری شکل اختیار کرنے پر جلدی قادر ہے اور ملائک بری شکل اختیار نہیں کر سکتے وہ سب کے سب حسین جمیل آخیار و ابرار ہے